دوستو اس وقت کی بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو پانچ فروری کو کھیلا جائے گا بھارت اور انگلینڈ کا پہلا ٹیسٹ مقابلہ یہ ہوگی ٹیم انڈیا کی اوپننگ جوڑی ہیلو دوستو سوگتھی آپ سبی کا پھر سی ہماری یوٹیوب چینل کرگیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پہلا ٹیسٹ مقابلہ کب کھیلا جائے گا کتنے وجہ سے کھیلا جائے گا کونسے ٹی وی چینل پر آپ اس مقابلے کو دیکھ سکتے ہو ساتھی میں ٹیم انڈیا کی اوپننگ جوڑی کیا ہونے والی ہے پورے وستار سے آج ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پھلے دوستو اگر آپ بھی روحی شرما کو ایک خطرناک بلے باز مانتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ ماتر ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو اب بھی کیا بھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو انتدق ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینا وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بیش ٹیشٹ سیریز کے شروعات پانچ فروری کو ہوگی بھاٹی ٹیم اپنا پہلا میچ چنہی کے سٹیڈیم میں کھیلنے والی ہے چار میچوں کی یہاں ٹیشٹ سیریز لگ بگ ایک مہنے تک چلے گی ٹیشٹ سیریز کے شروعاتی دو مقابلوں کے لیے بھاٹی ٹیم کا چین ہو چکا ہے جس میں ویرات کوہلی سمیت کے اور لاخل اور ہاردک پانڈے کی بھی واپسی ہو گئی ہے وہیں گینباز کے روپ میں جسپید بمراہ عشان شرما بھی کھیلتے ہوئے آپ سبھی کو دکھ سکتے ہیں دوستو اس کی علاوہ ہر ایک ٹیم کو بہتر بلے بازی کے لیے اپنی اچھی اوپننگ زوری کی ضرورت ہوتی ہے ویسے بھی موجودہ چینی ٹیپ میں اوپننگ بلے باز کے روپ میں روحید شرما شبمنگل اور مائے کا گروال موجود ہوں گے اور شرولہ کے خلاب شاندار بلے بازی کر چکے روحید شرما اور شبمنگل ایک بار پھر سے بھاٹے ٹیم کی طرف سے اوپننگ بلے بازی میں دھمال مچاتے ہوئے دکھ سکتے ہیں تو چلیے دوستو سب سے پہلے جان لیتے ہیں انگلینڈ خلاب پہلے ٹیسٹ مقابلے کے لیے ٹیم انڈیا کی پلائنگ لئے ان کیسی ہوتی ہے لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اوپننگ بلے بازوں کے بارے میں جہاں دوستو اوپننگ بلے بازی میں روحید شرما اور شبمنگل کی جوڑی دھمال مچاتے ہوئے دکھ سکتی ہے اوستلیک خلاب شروعاتی میچوں میں بینک گروال اور پرتوی شوکی اوپننگ جوڑی فلوف ہونے کے بعد روحید شرما اور شبمنگل نے مل کر شاندار بلے بازی کر کے دکھائی تھی اور بھاٹے ٹیم کو اوپننگ بلے بازی میں مضبوط ستھیدی بردان کی تھی اوستلیک خلاب شبمنگل نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے تین میچوں میں دو سو انسٹ رن بنائے تھے وہیں دوستو روحید شرما نے تابر توڑ بلے بازی کی تھی شبمنگل نے اوستلیک خلاب اپنے ٹیشٹ کرکیٹ کا ڈیبیو کیا اور اپنے ڈیبیو میچ میں ہے اور دشتک لگا کر کئی سارے بڑے ریکارڈ اپنے نام کر لیے تھے حالانکہ تین میچوں میں شاندار بلے بازی کرنے کے باوجود بھی شبمنگل اپنے کریئر کی پہلے شرط تک بھی لگا نہیں سکے ہیں وہیں دوستو دوسری طرف روحید شرما نے بھی اوستلیک خلاب کھیلتے ہوئے لمبے سمجھ کے بعد انتراشتے کرکیٹ میں واپسی کی تھی اوپننگ بلے بازی میں شاندار پردشن کرتے ہوئے روحید شرما نے کافی اچھا پردشن دکھایا تھا اور اس سے پہلے بھی سال 2019 میں ساؤتھ افریقہ کے خلاب روحید شرما نے کافی زیادہ تباہی مچائی تھی اور ایک ٹیسٹ سیریز میں سب سے ادھیک چھکے لگانے کا ریکارڈ بھی اپنے نام کیا تھا ایسے میں کئی سارے بڑے ریکارڈ روحید شرما اوپننگ بلے بازی کرتے ہوئے حاصل کر چکے ہیں حالانکہ اس کے ویپروت پچھلے ایک سال سے روحید کے بلے سے شتک دیکھنے کو نہیں ملا ہے ایسے میں انگلینڈ ٹیسٹ سیریز میں روحید شرما شتک کے سوکھے کو ختم کر سکتے ہیں اور انگلینڈ خلاب روحید شرما اور شومنگل اوپننگ بلے بازی میں تباہی مچانے کا پورا دمخم رکھتے ہیں دوستو روحید شرما اور شومنگل کے اس اوپننگ جوڑی کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دینا چاہو گے اس کا جواب ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور بتائیں وہیں دوستو اس کے بعد نمبر تین پر بھاٹی ٹیب میں ٹیسٹ کرکیٹ کے اہم کھلاڑی چیتے شرپو جارہ موجود ہوں گے اسٹلیک خلاب چیتے شرپو جارہ نے بھاٹی ٹیم کا کافی اچھا ساتھ دیا تھا انگلینڈ خلاب چیتے شرپو جارہ ایک بار پھر سے اپنی شاندار بلے بازی کا پردشن دکھا سکتے ہیں وہیں دوستو اس کے بعد نمبر چار پر بھاٹی ٹیب میں کپتان ویرانٹ کوہلی کی واپسی ہوئی ہے اسٹلیک خلاب ایک میچ کھل کر ویرانٹ کوہلی پیٹرنیٹی لیو لے کر بھارت لوٹ گئے تھے جس کے بعد اب ایک بار پھر سے ویرانٹ کوہلی ٹیسٹ کرکیٹ میں کپتانی کرتے ہوئے دکھنے والے ہیں انگلینڈ کی خلاب سال 2018 میں ویرانٹ کوہلی نے کافی زیادہ تباہی مچائی تھی اور دوستو دو شتک کے ساتھ ساتھ پانچ سو سے آدھیک رن بھی بنائی تھے ایسے میں انگلینڈ خلاب ایک بار پھر سے ویرانٹ کوہلی اپنی طاقتور بلے بازی کا پردشن دکھا سکتے ہیں وہیں دوستو اس کے بعد نمبر پانچ پر بھاٹی ٹیب میں اجنگ کی رہنے موجود ہوں گے اسٹلیک خلاب ویرانٹ کوہلی کی گئر موجودگی میں اجنگ کی رہنے نے لا جواب اور کابیلے تاریف کپتانی کی اور اس کے ساتھ ساتھ شتک بھی لگایا تھا دوستو اجنگ کی رہنے کے اس شاندار پدشن کے بعد انہیں ٹیسٹ کرکیٹ میں پرمننٹلی کپتانی دی جانی کی بات بھی تل پکڑ گئی تھی حالانکہ انگلینڈ کے خلاب اجنگ کی رہنے کپتانی کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے لیکن بلے بازی میں ان کا کمال ابھی بھی جاری رہے گا اس کے ساتھ نمبر چھے پر بھاٹی ٹیم میں ریشب پنت ویکیٹ کی پر بلے باز کے روپ میں موجود ہوں گے جہاں ایک طرف ریشب پنت ویکیٹ کی پنگ خلاف خراب ویکیٹ کیپنگ کرتے ہوئے دیکھے تھے تو دوسری طرف شاندار بلے بازی کرتے ہوئے بھی نظر آئے دوستو ریشب پنت کو اپنے ویکیٹ کیپنگ میں صدھار لانا ہوگا وہیں ویکیٹ کیپنگ خلاف جس طرح سے بلے بازی انہوں نے دکھائی تھی ایک بار پھر سے بھاٹی ٹیم ان سے ایسی ہی بلے بازی کی امید کرے گی وہیں دوستو اس کے بعد نمبر سات پر بھاٹی ٹیم میں ہاردیک پانڈیا ٹیسٹ کرکیٹ میں واپسی کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں دوستو ہاردیک پانڈیا لگ بگ ڈھائی سال پہلے اپنا آخری ٹیسٹ مقابلہ کھیلے تھے وہیں اب انگلینڈ خلاف تھا جو دوستو ایک بار پھر سے ہاردیک پانڈیا انگلینڈ خلاف ٹیسٹ کرکیٹ میں دھمال مچاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو نمبر آنٹ پر بھاٹی ٹیم میں واشنگٹن سندر دوسرے آل ڈاؤنڈر کے روپ میں آپ سبی کو دکھائی دیں گے دوستو پچھلے سریت میں واشنگٹن سندر نے ٹیسٹ کرکیٹ میں اپنا ڈیبیو کیا تھا اور شاندار بلے بازی کے ساتھ ساتھ گین بازی میں بھی کافی زیادہ غدر مچایا تھا جس وجہ سے ایک بار فیل سے واشنگٹن سندر کو بھاٹی ٹیم میں جگہ مل سکتی ہے وہیں دوستو اس کے بعد نمبر نو پر بھاٹی ٹیم میں آل ڈاؤنڈر کے روپ میں روی چندرن اشوین موجود ہوں گے اوشٹولے کے خلاف روی چندرن اشوین نے شروعاتی دو مقابلوں میں شاندار گین بازی کرتے ہوئے پانچ پانچ ویکیٹ حاصل کیے تھے وہیں تیسرے ٹیسٹ مقابلے میں اشوین نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے میچ کو ڈرو کرانے میں اہم بھومی کا نبائی تھے وہیں اس کے بعد نمبر دس پر بھاٹی ٹیم میں جسپید بھومرہا موجود ہوں گے پچھلے سیریز میں جسپید بھومرہا نے بھاٹی ٹیم کی طرف سے کافی اچھی گین بازی کی تھی اور انگلینڈ خلاف واپسی کرتے ہوئے جسپید بھومرہا ایک بار پھر سے دھمال مچاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں وہیں دوستو اس کے بعد نمبر گیارہ پر بھاٹی ٹیم میں محمد سیراز گین باز کے روپ میں موجود ہوں گے اور شاندار پردشن کرتے ہوئے ہر کسی کا دل جیت لیا تھا جس وجہ سے ایک بار پھر سے محمد سیراز کو بھاٹی ٹیم میں جگہ ملنا تو لگ بھگتا ہے دوستو کچھ اس طرح سے ٹیم انڈیا کی پلائنگ گلن ہو سکتی ہے روحی شرماس چوبمنگل آپ سبی کو اوپننگ بھلے بازی کر سکتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں ساتھی میں چیتیشن پجارہ ویرات کولی رشاپمنت آر اشبین یہاں پر بہترین طریقے سے میڈل آرڈر کا ذمہ سنبھالتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ساتھی میں یہاں پر شادل ٹھاکور بھی ان کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئیں گے وہیں گین بازی میں ایک بار پھر سے ہمیں یہاں پر جسپید بومرہت دکھائی دے سکتے ہیں ساتھی میں ان کا ساتھ دینے کے لیے واشنگٹن سندر بھی موجود ہیں ہارڈک پانڈیا بھی آرڈ آنڈر کے دور پر آپ سبی کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے دوستو کچھ اس طرح سے ٹیم انڈیا کے پلائنگ ایلن ہو سکتی ہے جہاں پر دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا پہلا ٹیسٹ مقابلہ ٹیم انڈیا جیت پائے گے اور دوستو یہاں اوپننگ جوڑی کیا آپ کے حساب سے صحیح ہے روہی شرما شبمن گل کے جوڑی کو آپ پسند کرتے ہو اس کا جواب بھی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دے دوستو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں اور دوستو کرکیٹ جوڑی ہر خبر پانے کے لیے ابھی ہماری یوٹیوب چینل کو لال والے سبسکرائب والے بٹن کو دبا کر سبسکرائب ضرور کریں اور دوستو اس کے بعد گھنٹے والے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تو چلیے دوستو آج کس ویڈیوم بس اتنا ہی